الحمدللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْبَادِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا يَرْزِقُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق الله وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكلين والحمد لله وقل العالمين اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سنو محمد بن عزیز والکرم وآلہِ الكرام وابنهِ الكریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ معزز سامنی کرام میں بھی آپ کی طرح ایک عام سا بنے گار اللہ کا بندہ ہوں عالی حضرت علیمت رزوان کے تعلق سے علماء نے فرمایا معجزات من معجزات سعید المرسلین اور نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ خاص ہوتا ہے جس کو نبول دی جاتی ہے اس کو معجزہ دیا جاتا ہے اور پچھلے انبیاء اکرام کو جو معجزے دیئے گئے وہ لیمیٹیٹ تھے موقت تھے اپنے زمانے اپنے وقت اور اپنے حالات کے ساتھ تھے پھر وہ زمانہ ختم مجزہ ختم تھے لیکن ہمارے آقاِ کریم کو جو معجزے دیئے گئے اس میں بہت سے ایسے معجزے ہیں جو خیامت پر جاری رہیں گے جیسے کی ایک مجزہ یہ ہے یہ ہے کہ آقاِ کریم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہیت پر مجتمع نہیں ہوگی اس امت کی خاصیت ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہیت پر جمع نہیں ہوگی آقاِ کریم نے فرمایا قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت تعمرون بالمعروف ہے وَتَنْهَوْنَ عَلْمُنْكَرْ یہ امت کی یہ خاصیت ہے کہ قیامت تک یہ اچھی باتوں کا حکم دیتی رہے گی بھلائی کا حکم دیتی رہے گی اللہ کی طرف اطلاعاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی یہ امت کی خاصیت ہے کہ ہر سو سال پر اس امت کی تجدید کرنے کے لیے اس امت کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اس امت کے مسائلوں کو فرس کرنے کے لیے رب قریم مجدد بھیجتا رہے گی اور اس کے بعد فرمایا پچھلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معلوم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گی ہم لوگوں کو معلوم ہیں حضرت ایمان دینی تشبیق آئے گی ہم لوگوں کو معلوم ہیں کہ قیامت آئے گی سور پھوکا جائے گا بلکل اسی طریقے سے پچھلی امتوں کے اندر ہمارے اب تذکرہ رہا ہے پچھلی امت کو اندر تذکرہ رہا ہے کہ ایک قوم آئے گی جو بات بات پر سمحان اللہ بولے گی ایک قوم آئے گی جو بات بات پر الحمدللہ بولے گی ایک قوم آئے گی جو بات بات پر جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے اسلام علیکم کہیں گے ایک امت آئے گی ان کی مذہبی کتابیں ان کی سینوں میں ہوں پچھنے امتیں گزری ہیں پچھنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی امتیں گزری ہیں لیکن ان کی مذہبی کتاب ان کے دل میں نہیں تھی ان کے سینے میں نہیں تھی بنی اسرائیل میں تاریخ ہسٹری کھنگار لو شاید ایک دو آرمی مل جائیں جنہوں نے اپنی مذہبی کتابوں کو یاد کیا لیکن الحمدللہ یہ امت کی خاضیت پچھنے امتوں میں یہ مشہور رہی ہے ان کی مذہبی کتابیں ان کے سیروں میں یعنی قرآن پاک آقا کریم کے زمانے سے لیکن اب تک زمانہ آ گیا ٹکنالوجی کا زمانہ آ گیا جدیز زمانہ آ گیا دبلو زمانہ آ گیا موبائل آ گیا انترنیت آ گیا لیکن آج بھی آقا کریم کے زمانے میں دو زانوں بیٹھ کر جس طریقے سے قرآن پاک کو حفظ کیا جاتا تھا آج بھی زمانہ گزر گیا صدیان گزر گئی وقت گزر گیا دور بدل گیا لیکن آج بھی قرآن پاک کو سی طریقے سے حفظ کیا جاتا ہے اور حفظ کرائی جاتا ہے یہ سارے موجزہ ہیں یہ موجزہ ہے آقا کریم کا یہ موجزہ قرآن پاک ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا قیامت تک اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی قیامت تک جیسا ہے ویسا ہی رہے گا تو ہر نبی کو اگر کوئی چیز بھی لاتی ہے نبی کو اپنی نبوت کے اظہار کیلئے موجزہ کا ہونا لازمی اور ضروری ہے لیکن کسی ولی کے لیے ولایت کا ظاہر کرنا ضروری نہیں بلکہ چھپانا ضروری ہے تو اگر کسی نبی کو اس کی نبوت کے اظہار کیلئے اگر کوئی چیز دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے امتیازی چیز دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے موجزہ اور اگر کسی ولی کو کسی آلن کو کسی پیر کو خوص پاک کو خوضہ پاک کو یا حسنین کریمین کو ان سمام نقوص قدسیہ کو اگر کوئی شخص اور بزرگی کوئی امتیازہ میں سے کوئی چیز اگر دی جائے اس کو کہتے ہیں کرامت فزینہ قابل جیسے آپ نے کہا کہ آلہ حضرت موجزہ میں موجزہ پہ سید آلہ حضرت موجزہ ہیں نبی کریم صلوح پاہ کیونکہ ان کی تجدید خیامت تک پاکی رہیں گی ان کی خدمات خیامت تک پاکی رہیں گے اور آلہ حضرت کو جو خلقہ دیئے گئے ان کو جو چیزیں دی گئیں وہ کرامت میں سمار ہوں گے حضور سید سرکار شیر بشے سنت ان کو عطا کیے گئے وہ شیر بشے سنت ان کی کرامت میں دوسری بات موجزہ سامنے کرام آپ نے تذکرہ سنا اہل بیت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تعلق سے بڑا آپ نے بیان سنتے رہتے ہیں مہدشین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو چیز دی گئی جس طریقے سے ان کو آزمایا گیا ہر ایک چیز کی بھی آزمایا قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا کیا تم نے یہ دمان کر دیا کہ فقط تم کلمہ پڑھ لوگو جنت میں چلے جاؤ گے ان سے پہلے امتی جو گزرے ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا انہوں نے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تکلیفیں پہنچیں یہاں تک کی پریشانیوں میں مجھنوڑ دیئے تھے یہاں تک کی جو ان کے ساتھ لوگ سے وہ چیز پڑے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کر آئے تو اللہ کی مدد آتی ہے لیکن آج اگر آپ لوگ سوچ لو کہ ہم نے امام حسین کا ملاد منا لیا ہم نے لوگوں میں تبلیغ کر لیا اگر آپ نے لیکن کافی ہو گیا ہم نے سبگر کر لیا ہے ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم اتنے روزی رکھتے ہیں ہم اتنا نیک کام کرتے ہیں پھر ہم کو کیوں آجمائے جاتا ہے پھر ہمارے اوپر یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں تو معزز دامنی کرام آلہ حضرت علیم الدزوان نے فرمایا اس ساری پریشانیاں جو زندگی میں آتی ہیں وہ دو حصوں میں تفصیل کریں دیوائیڈ کر دیں الملکو صریف نے یہ فرمایا ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں اس کو دو حصوں میں تفصیل کریں بعض لوگوں پر جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ مسجدوں میں زیادہ جانے لگتے ہیں مزارات پر زیادہ جانے لگتے ہیں اولیاء کلام کی بارگاہ میں زیادہ جانے لگتے ہیں علماء کی بارگاہ میں زیادہ جانے لگتے ہیں فاطیا دروز زیادہ کرنے لگتے ہیں عیسیٰ لے سواب زیادہ کرنے لگتے ہیں قرآن پاک زیادہ پڑھنے لگتے ہیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں زیادہ مانگاتے ہیں ایک ایسا ہوتا ہے آپ دیکھو اپنے آس پار بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو توحیرت دے نماز Brett مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں اولیاں کے بارکہوں میں نہیں جاتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اگر ان کو اپر پریشانی آتی ہے تو پھر وہ جانے لڑتا ہے مسجد جانے لگتے ہیں مزارات میں جانے لگتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے لگتے ہیں قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں تو معذرز سامنے کرام ایک یہ پریشانی ہے اور ایک بھول ہوگے ہیں جو نمازے پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں تراوت کرتے ہیں اولیاء کے بارگاہ میں جاتے ہیں علماء کے بارگاہوں میں جاتے ہیں پیرو کے بارگاہ میں جاتے ہیں پھر ان کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں ہم نے اتنی نمازیں پڑھیں پھر بھی پریشانی آ گئی ہم اتنی مرتبہ اولیاء کے بارگاہ میں گئے حضور گانے دین کے بارگاہ میں گئے پھر بھی پریشانی آ گئی ہم اتنا خالے پاک کے بارگاہ میں گئے پھر بھی پریشانی آگئی ہے ہم نے اتنی فاتحہ دروت کیا ہم نے اتنا حسالِ ثواب کیا ہم نے اتنا اتنی دعائیں کری پھر بھی پریشانی آگئی ہے اور پھر اس کے بعد جب ان کو پر پریشانی آتی ہے تو وہ مزارات پر جانا کم کر دیتے ہیں اولیاء کرام کے بارگاہ میں جانا کم کر دیتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنا کم کر دیتے ہیں نمازوں کو پڑھنا کم کر دیتے ہیں آپ اگر اللہ اور اس کے رسول اور بزگانے دین کے بارگاہ میں نہیں جا رہے ہو وہ پریشانی آئی تو آپ ان کے بارگاہ میں جانے لگے دعا کرنے لگے قرآن کے تلاوت کرنے لگے فاتحہ پڑھنے لگے پھر مسجدوں میں نمازیں پڑھنے لگے ایک تو یہ پریشانی ہے ایک وہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور لڑی لیکن آپ کو پھر پریشانی آئی تو آپ نے چھو دیا کہ بہت دنوں تک نماز پڑھی کچھ نہیں ہوا بڑی درگاہوں میں گئے کچھ نہیں ہوا تو پریشانی ایک نہیں ہے پریشانی کے دو قسمیں ہیں کیونکہ ایک ترقی کے پریشانی آ رہی ہے تو بندے کی کیفیتیں یہ ہو رہی ہیں کہ مزارات پر جا رہا ہے عبادتیں کر رہا ہے ریاضتیں کر رہا ہے اور ایک پریشانی آ رہی ہے تو مزارات سے دور بھاگ رہا ہے علماء سے دور بھاگ رہا ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے دور بھاگ رہا ہے دو ترقی پریشانی ہوتے ہیں ایک آئی تو اس کا اصل بھی ہوا ایک آئی تو اس کا اصل بھی ہوا تو آلہ حضرت علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پریشانیاں دو طرح کی ہوتا ہے ایک وہ پریشانیاں کہ جب تمہارے اپ کر آئیں تو تم کو غزیب کے اللہ اور اس کے نیک بندوں کی بارگاہ میں لے جائیں اور ایک وہ پریشانی کہ جب وہ آئے تو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے حضور کر دے تو معزیز سامنpurpose آلہ حضرت Savrāmاتے ہیں جو پریشانی تم کو رب کے قریب کرتے جو پریشانی تم کو اللہ کی نعمت ہے رب چاہتا ہے کہ وہ نعمت بھیج کے رب چاہتا ہے کہ وہ پریشانی بھیج کے اپنے اس بندے کو اپنی بارکہ میں لیائے اپنے مسجد میں لیائے قرآن پاک کی بارکہ میں لیائے قرآن پاک کی تلاوت میں لیائے قولیٰی اکرام شہدہ اے گربلا شہدہ بھیا شہدہ بھیا شہدہ بھیا شہدہ بھیا شہدہ بھیا اور جو دوسری پریشانی ہے آلہ تعالیٰ فرماتے تمہارے برے آمال کا نفیجہ ہے جب تمہارے اوپر برے آمال مسلط ہو جاتے ہیں آدمی پہ در پر گناہ کرتا رہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے اس کے بعد اسلامی شریعت کو چھوڑتا رہتا ہے اسلامی حکامات کو برامال کرتا رہتا ہے پھر رب کریم اس کو اپنی بارگاہ صدور کر دیتا ہے نمازوں سے ضرور کر دیتا ہے عبادتوں سے ضرور کر دیتا ہے تو وہ پریشانی جو اللہ کی بارگاہ صدور کر دے وہ تمہارے برے آمال جو پریشانی تم کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائے وہ پریشانی رب کی طرف سے بھیج ہوئی نعمت ہے رب اپنے وہ خاص بندوں پر بھیجتا ہے جنہاں کہ ان کو غزیر کے اپنے بارگاہ میں لے جائے اب معزز کاملی کر آمال جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں جیسے کہ کربلا میں اہلِ بیت پر آئے ہیں سارے مزگانِ دین پر آئے ہیں تو ان ساری پریشانیاں جو رب کی طرف سے آتی ہیں اس کا مطمئن نظر مقصد مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے بارگاہ میں زیادہ گرائے زیادہ عبادتیں کریں زیادہ رب کے قریب ہو جائے پھر وہ قربانیاں جو رب کیلئے بھیجاتی ہیں اس میں بھی بہت سی کٹا گریہ ہیں کوئی اپنے پیسو کی قربانی دیتا ہے کوئی اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے کوئی اپنے علم کی قربانی دیتا ہے کوئی اپنے بچوں کی قربانی دیتا ہے کوئی اپنے پورے خاندان کی قربانی دیتا ہے تو معزز سامنے کرام حضرت ایمان حسین ربی اللہ تعالیٰ اور ایمان حسن ربی اللہ تعالیٰ ان کا تذکر آپ نے سنا ان کو پھر پریشانیاں آئیں لیکن کچھ اچھائیاں اور پریشانیاں ماں باپ سے وابست ہوئے کہتے ہیں نا باپ کا کیا بیٹے کے ساتھ نہیں ہے اب حضرت ایمان دین نے اس سلسلے میں بڑا لغمہ تفصیلی بیان فرمایا ہے پہلا بیان یہ کہ شہادت کا فلسفہ کیا ہے شہادت کا مقصد کیا ہے شہادت کس کو کہتے ہیں تو معزز سامنے کرام تمام خوکہہ اس بات پر اتفق ہیں صحابہ کرام نے بھی اس کو ذکر کیا ہے حدیث میں آیا ہے اِنَّ الْحَسَنْ فَنْ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں بین اس قدر ورّات امام حسن ربی اللہ تعالیٰ عنہ آقاِ کریم کہ بلکل ہم شکلتے سر سے لے کر سینے تک وَالْحُسَنْ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ ماں کانا من ذالکالک جو سینے کے علاوہ نیچے کا حصہ ہے اس کے بلکل مشابہ حضرت امام حسین تھے سر سے لے کر سینے تک آقا کی مشابہ حضرت امام حسین اور سینے سے لے کر مادا کیا جو حصہ ہے اس کے مشابہ حضرت امام حسین تو اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو کس کی تصویر بنتی ہے اگر حسین کریمین کو جمع کر لیا جائے کسی کو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے تو امام حسن کو دیکھ لے آقا کا آقا کا دمدان مبارک دیکھنا ہے تو امام حسن کا چہرہ دیکھ لے آقا کی نگاہیں دیکھنا ہے تو امام حسن کے نگاہیں دیکھ لے آقا کی پیشانی دیکھنی ہے تو امام حسن کی پیشہ نہیں دیکھنا ہے آقا کا اگر گلہ دیکھنا ہے سینہ دیکھنا ہے تو امام حسن کا گلہ اور سینہ دیکھنا ہے اور اگر ماں باقیہ کا حصہ مشاہدہ کرنا ہے تو امام حسن امام حسین وضی اللہ تعالی کا مشاہدہ کرنا ہے اب آپ سب کو پتا کہ آقاد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کوئی بھی خواہش کوئی بھی تمنا رب کریم رضا یہ جانتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کی باتیں قبول فرماتا ہے حدیث میں آیا ہے انبیاء تو دور کی بات ہے اولیاء تو دور کی بات ہے رب کریم نے آقا کریم کو پر جو وحیہ ناصل فرمائی ہے آقا کریم نے فرمایا ربا شاہ صاحب اغبرا مدفور بلا واپ بہت سے ایسے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پراغندہ حال ہیں جسم خصا ہے لباس خصا ہے ربا شاہ صاحب اغبرا مدفوع بالعبواب لو اقسم آلاللہ لابرا اللہ کی کچھ بندیں ایسے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں ان کے قبروں میں پیمت لگا ہوا ہے ان کا حال خصا ہے لیکن اگر وہ اللہ کو پر قسم کھالے تو رب کریم ان کی باتوں کو قبول فرمالے تو معزز سامنے کرام یہ تو اللہ کی بلیوں کی بات ہے انبیاء کی بات صدور ہے پھر انبیاء کے اوپر ہمارے آقا کریم کی ذات ہے تو آقا کریم نے بخاری شریف کی حدیث ہے آقا کریم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اخترہ فی سبیل اللہ اللہ کی رام قبل کیا جاؤں سمہ احیاء سمہ اقنل سمہ احیاء سمہ اقنل کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی رام قبل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں یہ آقا کریم کیا جاؤں لیکن دیکھ اس کے بعد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ یعاصم کا من النار کہ حبیب اللہ تعالیٰ تمہاری جان کی حفاظت لوگوں سے فرمائے گا کسی آدمی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آپ کو قبل کیا جائے اب آپ یہ بات یاد دکھئے گا قربانی اور شہادت کا مطلب کہاں ہوتا ہے تین چیزیں ہیں قربانی شہادت کا مطلب اور آقا کی تمنا ٹھیک ہے اور ایک چوتھی چیز اور ہے امام حسن اور امام حسن آقا کی مشابہ ہوں یہ چار چیزیں یاد دکھئے ہیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے نام میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور دوسر جگہ رب کریم نے فرمایا واللہ یعاصم کا من النار رب کریم نے آپ کو لوگوں سے محفوظ فرما دیا کوئی بھی آدمی آپ کو نقفہ نہیں پہنچا سکتا اور دوسر جگہ جب جنگ اہد ہوا اہد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا شہید کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے لاش کے بے حرمتی کری گئی آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشیف لے گئی فرمایا کہ میری خواہش تھی میری یہ تمنہ تھی کہ ان کی بوٹی کی جاتی اور پرندے درندے ان کو کھاتے تاکہ یہ شہادت کا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانے کا آلہ سے آلہ مرکت مرتبہ حسن میری یہ خواہش تھی اس کے تعلق سے حضرت امیر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلق سے آقا نے فرمایا میری یہ خواہش تھی کہ ان کے گوشت درندے کھاتے پرندے کھاتے اور قیامت کے دن جو حساب ہوتا ان درندوں کو پیٹ سے ان کے گوشت کو جمع کیا جاتا اسے حساب ہوتا تاکہ میرے چچا شہادت کا آلہ مقام حاصل کر لیتا جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے پھلن سے پھلن سری جو مقام ہے وہ حاصل کر لیتا لیکن ایک جنہ نہیں آقا دولم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے تمام ککڑے تمام جسم کے حصہ جو بھسے تھے اس کو ایک جٹھنی میں پیک کیا اس کے بعد اس کو دخنا دیا آج بھی وہ حد پہاڑ میں وہ دخنا دیا اب رب کریم کی بارگاہ میں یہ آقا کی خواہش ٹھیک ہے آقا دولم اب شہادت کی دو قسم شہادت کی دو قسم آقا کی خواہش آپ نے رکھی سن لی آقا کی خواہش کیا تھی اور امام حسن امام حسین آقا کی مشابہ تھی تو شہادت کا مقام جو ہوتا ہے وہ جاتے ہیں اس کے دو قسمیں ایک خوٹیا شہادت ہے جس کو شہادت سرری بولتیں اور ایک اعلانی شہادت ہے جس کو بولتے ہیں شہادت جہری آپ زہر کے نماز پڑھتے ہیں زہر کے نماز امام جو قرآن کرتا ہے اس کو بولتے ہیں قرآن جہری سرری سرے قرآن کرتا ہے خاموشی سے وہ پڑھتا ہے صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے اس کی قرآن سنائی نہیں دیتی اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں وہ بلند آواہ سے پلکتا ہے اس کو جہری بولتے ہیں مطلب ایک شہادت جہری جو اعلانیاں ہو اور شہادت سلیم جو خفیہ آقاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر خطے کیا آپ کو معلوم حضرت علی کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند تھا اب کچھ لوگیں سوچتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام جو ہے وہ حضرت عبو بکر شدیق سے بھی بلند ہے ہمارے آقای کریم نے فرمایا کب کا اپنا مقاب اور منطب ہے پہلے حضرت عبو بکر شدیق اس کے بعد حضرت عمرہ فاروق کا ہے اس کے بعد حضرت عثمانی زنبنین کا ہے اس کے بعد حضرت علی کا آقای کریم نے فرمایا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کیا نا مدینہ العلم والی کی انباب ہوا میں علم کا شہر ہوں اس کے دروازہ ہیں لیکن جب شہر ہوتا ہے شہر کی دوار بھی تو ہوتی ہے شہر کی بنیاد بھی ہوتی ہے دوار کی اور اس کے بعد جو شہر کا محل ہوتا ہے اس کی چھت بھی ہوتا ہے تو دوسرے حدیث میں آقای کریم نے فرمایا فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کا مقام عمر طبق بھی بڑا بلند تھا ہے اور حضرت علی کا مقام عمر طبق بھی بڑا بلند تھا ہے آپ کو بتاتا چلو ایک دو آدمی تھے ایک کے پاس پین روڑی تھی اور ایک کے پاس پانچ روڑی تھی بیٹ کے کھانا کھانے لگے تیسرا آدمی آیا کہا ہم کو بھی کھانا کھلا رو کھانا کھانے لگے کھانا کھانے کے بعد وہ آدمی جب مقصد ہونے لگا تو آٹھ روپیا اس زمانے میں جو چکتا تھا گرہم نکال کے دیا کہا یہ جو میں نے کھانا کھایا ہے یہ اس کی قیمت یہ آپ آپس میں تقسیم کرتے ہیں آپس میں یہ تقسیم کرتے ہیں اب وہ چلا گیا تو پانچ روڑی والے نے کہا کہ یہ تمہاری تین روڑی تھی تو انہیں تین گرہم لے جو ہماری پانچ روڑی تھی ہم پانچ درہم لے رہے ہیں تو کہا نہیں برابر برابر تقسیم کرنا تو کہا ٹھیک ہے برابر برابر تقسیم کرنا تو چلو حضرت علی کے پاس حضرت علی کے بارگاہ میں وہ پہنچا کہا ہمارا ایسا سا معاملہ ہے تین گوٹی میرے پاس تھی پانچ ہوتے ہیں ان کے پاس تھی اور ہم لوگ کھانا کھانا کھا رہے تھے تیسر آدمی آیا اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا پیٹ بھر کے ہم تینوں نے کھایا جانے سے پہلے اس نے آٹھ درہم دیئے کہا آپ تقسیم کر لینا جو میں نے کھانا کھایا یہ اس کی قیمت ہے اب یہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم تین درہم لے لو ہماری تین روٹی تھی ہم پانچ گرام لے رہے ہیں کیونکہ ہماری پانچ روٹی تھی تو حضرت علی نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے خائدہ میں لے لو تو کہا نہیں نہیں ہم کوئی انصاف چاہیے یہ جو واقعات یہ ان واقعاتوں میں سے ہیں جو واقعات آف سپورٹ میں بھی پڑھنے جاتا ہے میٹھٹ میں میٹھٹ سے پڑھاتے ہیں اس میں واقعات آیا جاتا ہے نام اگر شکل کر دیگر ہے تو حضرت علی نے فرمایا یہ جو فیصلہ کر رہا ہے کہ تین تم لے لو پانچ گرام لے رہے یہ صحیح تم نے کبھول کر دیگر یہ تمہاری لیے فائدہ مکنے کہا نہیں نہیں حضرت آپ انصاف کریے کہ اچھا انصاف دیموں تو انصاف کے دبارے تیمارا ایک گرام ہو کہ ایک گرام کہ سیمان کہا ہاں کتنی روٹی تھی کہا تین روٹی مرٹی پانچ روٹیز کی تھی تو پانچ اور تین کتنی ہوئے آہ گرئی ہے حضرت علی نے فرمایا ان آر آر روٹی کے تکڑے گروہ تکڑے گروہ تو آہ گرگر ایک تکڑے گروہ چو پیس کتہ چو بیس تکڑے ہیں اس نے کت channel کچھ سمجھوں کہ سم نے برابر برابر خوایا تو تمہارے حیث penny ایک آدمی ا نے آٹھ سب تکڑے ہیں تو تم نے تمہاری تین روٹی تیں skateboard تکڑے ہوئے؟ 3 روٹی کے 9 تکڑے ہوئے تو 9 تکڑے ہوئے میں سے 8 تکڑے ہوئے بچہ ایک تکڑا اب اس کے 5 روٹی تھے 5 روٹی کے 10 تکڑے کرتے ہیں تو 15 ہوتے ہیں 15 میں سے اس نے 8 تکڑے کھائے تو اس کے بچے تکڑے تو گویا کہ سامنے والی نے 7 تکڑے اس کے کھائے اور ایک تکڑے تمہارا کھائے اس سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دن ہم تمہارا اور 7 درهم گرہ دے شک ہے اس کو گیتے ہوتے ہیں اور ایسے ایک اور وقت ہے ایک شخص آیا کہ ہم 3 بھائی ہیں اور ایک ایک وہ ستنا اونٹ ہیں ہم 3 بھائی ہیں وہ ستنا اونٹ ہے 3 بھائی ہے ہم 37 ہیں 3 بھائی نہیں 3 لوگ ہیں اور eingresie اور ایک کا حصہ عادہ ہے اور ایک کا حصہ تہائی ہے اور ایک کا حصہ نوہ حصہ ہے اور سب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اونٹ برابر برابر پسیم ہو جائے اور سترہ کا آدھا کریں گے ساڑھے آٹھ ہوتا ہے یعنی ایک اونٹ کو زبا کیا جائے ان کی شرط یہ تھی نہ اونٹ کو زبا کیا جائے نہ اونٹ کو بیچا جائے نہ اونٹ کی قیمت چھوڑی جائے بس اونٹ تقسیم کر دی آپ ایک کا آدھا تقسیم کے ایک کو آدھا دے دیا جائے اس میں سے حصہ اور ایک کو دو تہائی دے دیا جائے اور ایک کو نوہ حصہ دے دیا جائے تو فرمایا ٹھیک ہے اپنے غلام سے کہا کہ جا کے میرے قبل سے ایک اونٹ لاکھیں اس میں شامل کر لوں تو اس نے اونٹ لاکھیں شامل کر دیا تو اب کتنے ہو گئے اونٹ سترہ اونٹ سے اب کتنے ہیںstein ہو گئے اٹھارہ ہو گئے کہا جس کا آدھا حصہ تو وہ کہاں ہے کہا تمہارا آدھا حصہ تھا تو اٹھارا کے آدھا کتنے ہوتے ہیں دے جاؤں نو کہا جس کا ایک دو تہائی ایک تہائی حصہ تھا تو اٹھارا کا ایک تہائی کتنا ہوتا ہے چھے کہا ایک تہائی والا آجائے وہ اپنا حصہ دے جائے وہ کتنا لے گیا چھے لے گیا کتنے ہوئے آپ نا اور چھے کتنے ہوئے پندرہ اب کہا جس کا نوہ حصہ تھا تو اٹھارا میں سے نوہ حصہ کتنا ہوتا ہے دو اٹھ ہوتے ہیں کا دو اٹھ والے آئے اس کو دو اٹھ لے دیا دو اٹھ لے آپ بچا کتنا اپنے خادم سے کہا یہ اٹھ لیا کہ وہاں پر میرے آپ کا بھی بھائی یہ واقعہ دنیا کی ہر یونسٹی سبحان لارے تبی تارے ریسان سامان پیغمبر علی مرتضاء پاتہ خیبر تارے حیدری تو کیا فرمایا کہ بھائی جب سترہ اٹھ تھے تو اس میں ایک اٹھ اپنا شامل کیا اور کہا جس کا آدھا تھا وہ آدھا نو لے جائے اور جس کا ایک دو تہائی تھا ایک تہائی تھا وہ چھے لے جائے اور جس کا نوہ حصہ تھا وہ دو لے جائے سارے سترہ اٹھ ختم ہو گئے اور اپنے خادم سے کہا میرا اٹھ لیا کے میرے قبل میں باندھو یہ فیصلہ ہوئی ہے تو علی حضرت عطیق رحم اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے خیر تو جب خیبر فقیح ہوا تو خیبر میں آقا دولم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا دیا گیا تھا قائلہ اس میں زہر دیا گیا اور جب آقا دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا زہر آلود صنعول فرمایا گوش خود بولا یا رسول اللہ مجھ کے اندر میرے اچھر زہر ہے لیکن تب تک آقا دولم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زبان مبارک پر رکھ چکے تھے آقا نے اس کو نکال دیا دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کھا لیا تھا پھر ان کا انتقال ہو گیا آقا نے پوچھا کس نے زہر ملایا پکڑا جائے اس کو پکڑا لیا پوچھا کیوں زہر ملایا کہاں ہم نے اس لیے زہر ملایا کہ اگر آپ سچ نبی ہوں گے تو آپ کو پتا جل جائے گا کہ آپ کے کھانے میں زہر ہے اور اگر آپ سچ نبی نہیں ہے تو ہماری قوم کو آپ سے نجات نہیں جاتے پتا کیا چلا محسس سامن اکرام وہ کفار فرائے جو سب سے پتت تھے ان کو بھی معلوم تھا نبی کو علم غیب ہے ان کو بھی معلوم تھا نبی کو پوسیدہ باتوں کا علم ہے ان کو بھی باقید معلوم تھا نبی کو بغیر کی خبروں کا علم ہے ان کو بھی باقید معلوم تھا کہ نبی کو ایسی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے اس کا علم غیروں کو نہیں نبی کا معنی لغت کے اندر اگر آپ تلاشیں گے تو نبی کا معنی لغت میں ہوتا ہے اُس کا معنی لغت میں لکشنری میں ہوتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو بتانا جاننا اس کو نبی کہتا ہے آپ بتاؤ خدا ایک ہے آپ جانتے آپ نے دیکھا ہے ہمارے نبی نے بتایا قبر میں تین سوال ہوں گے آپ نے دیکھا ہے ہمارے نبی نے بتایا سورت نکل کے پلٹ گائے گا آپ نے دیکھا ہے ہمارے نبی نے بتایا ہے قیامت کے اندر جو پلٹرات ہوگی پال سے زیادہ بھارک ہوگی آپ نے دیکھا ہے نبی نے بتایا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے نبی نے بتایا ہے وہاں بھی لوگ کہتے ہیں ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے جا دیکھی ہے ہمارے نبی نے بتایا ہے وہ جو کہتے ہیں چلو نمازیں پڑھو اتنا سواب ہے شدقہ کرو اتنا سواب ہے عبادتیں کرو اتنا سواب ہے اتنا کونٹیٹی میں جو سواب ہے جو کونٹیٹی بتاتے ہیں نماز پڑھو اتنے ہزار نیکیہ ملیں گے سبقہ کرو اتنے ہزار نیکیہ ملیں گے حارق بھو کی مدد کرو اتنے ہزار نیکیہ ملیں گے قرآن میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے ہمارے نبی نے بتایا ہے پھر بھی کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں سارے فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ جانتے ہیں ہے یہ بھی بتایا پہلے سوال یہ ہوگا من رب کا یہ بھی بتایا دوسرا سوال یہ ہوگا ماں دینوں کا یہ بھی بتایا دوسرا سوال یہ ہوگا ماں قلت اطولو بھی شانے ہاتھ یہ بھی بتایا اگر ان تینوں سوال کا جواب دے گا تو اس کے قبر میں جنت کی کھنکی کھول دی جائے گی یہ بھی بتایا جو شخص ان تین سوال کا جواب نہیں دے گا تو یہ کہے گا ہا ہلا ہا ہلا ہا ہلا اور اس کے قبر میں جہاں نمتا درمازہ کروا یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا پھر بھی کہتے ہیں نبی کوئی مغیبی خیر بڑی لمبی تفصیلی باتیں آپ جانتے ہیں قیامت کی ساری نشانیاں آپ نے دیکھی ہمارے نبی نے بتایے گا درازہ میں ایسا طولہ جائے گا قرآن کے میدانِ محشر میں آپ نے دیکھا ہے ہمارے نبی نے بتایے پھرسرات پر اس اس طریقے سے گزریں گے آپ نے دیکھا ہے ہمارے نبی نے بتایے اور اس کے بعد جنت کے آگ دروازے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے ہمارے نبی نے بتایے یہ وہابی دیو بندی یہ جتنا بھی اسلامی افرم سب سب کہتے ہیں جنت معی ملی جنت معھون ملی جنت میں یہ ہوگا مہلات ہوں یہ قرآن میں ہیں قرآن میں صرف مہلات کا ذکر ہے کس کو دیا جائے گا کتنا دیا جائے گا یہ تو نہیں ہمارے نبی نے بتایا پھر بھی کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے تو خیر اس گوشت کی بوٹی نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں زہر آلدہ ہوں تو آقا نے اس کو نکالا وہ جو صحابہ زہر کھا کے وصال فرما چکے تھے ان کے بدلے میں جس نے زہر ملایا تھا اس کو دیت کے طور پر بدلے کے طور پر اس کو قفل کیا اب آپ کو میں بتاتا چلوں آقا کی کیا خواہش تھی کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کی رام قفل کیا جائے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے اب جنگ احاد کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ آقا کریم کے دندان مبارک شہید تھے خون نکلا تھا سب نے دیکھا شہادت جب شہید ہوتا ہے آدمی تو خون نکلتا اور اس کے بعد آقا کریم کو زہر دیا گیا جب آخری وقت آیا تو آقا کریم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ وہ گوشت وہ کھانا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس زہر کا اثر آج میں اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں اس زہر کا اثر اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں تو گویا ہے کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ستیقہ حضرت امام سنو جو نے اس بات کو اپنا اس بات کو اپنے رسالے میں امباؤ الانبیاء امباؤ الاجکیہ تھی حیات الانبیاء میں اس کو حکر کیا کہ آقا کریم کا جب وصال ہوا وہی زہر جو خیبر میں کھایا تھا آقا کریم نے اسی زہر کا اثر تھا کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اب آقا کریم کی خواہش کیا تھی کہ مجھ کو زندہ کیا جائے مجھ کو شہید کیا جائے رہائے خدا میں پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا تو وہ جو آقا کی خواہش تھی صحابہ کرام کبھی بھی اگر ان کو آقا کی یاد آتی تھی تو حضرت امام حسن کو دیکھتے تھے اگر آقا کی یاد آتی تھی تو امام حسین کو دیکھتے تھے تو اپنے کریم نے وہی چیز جو آقا کی خواہش تھی وہی خواہش وہی مقام وہی مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن اب آقا کی یہ بھی خواہش تھی جب حضرت امیر حمدر شہید کیے گئے حالانکہ ان کی بوٹی نہیں بنائی گئی حالانکہ ان کے جسم کے ساتھ اتنا کھلوان نہیں کیا گیا حالانکہ ان کے جسم کے ساتھ ان کے بیعت بیدنی نہیں کری گئی لیکن پھر بھی اس سید شہدہ آج بھی آقا کریم کی بارگاہ میں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اگر کوئی عریضہ آقا کی بارگاہ میں پیش کریں اور قبول نہ ہو کوئی دعا آقا کی بارگاہ میں کریں اور قبول نہ ہو تو حضرت امیر حمدر شہید فرماتے ہیں پہلے جاؤ وادی اوہر میں حضرت امیر حمدر شہید وہاں پر جا کے سلام کرو دعا کرو اور یا عرض کرو کہ حضور ہم آپ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ان کے چچا ہیں ان کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں آپ ہمارا عریضہ پیش کر دیئے ہیں ہماری سفارش کر دیئے ہیں تو اولیاء اکرام فرماتے ہیں اگر کسی بندہ امیر نے ایسا کیا تو اس کے دعا قبول ہو جائے ہیں جبکہ ان کے جسم کے تکڑے ہیں ان کے جسموں کو پرندوں نے کھایا نہیں لیکن جب آقا دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت امیر حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا گیا تو تاریخ ابن حسیر میں موجود ہے فرمایا فرمایا کہ ان کے جسم کھلے پڑے ہیں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے حدود ان کو پرندے کھا رہے ہیں جاندار جو پرندے کھا رہے ہیں وہاں پر کربلا کی میدانوں میں رشت کر رہے ہیں وہ خواہی کو ہمارے آقای کریم کی کہ رب کریم کی راہ میں اتنا مرتبہ عطا ہو اتنا بلند مرتبہ عطا ہونے کے لیے ضرور یہ ہے اپنی ساری چیزیں قربان کر دو اپنی جان قربان کر دو اپنا خاندان قربان کر دو اپنی عزن محمود قربان کر دو اپنی اولادیں قربان کر دو اپنا جسم قربان کر دو وہ مقام حضرت ایمان حسین کچھ لوگ سوچتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں جاگر کسی حضور کو کوئی بات چل جا رہی ہے کچھ وہاں بھی بوتے ہیں جاگر ایمام حسین کو یہ بات پتا کہا جا کرنے کے لیے کربلا میں گئے معذر سامنے کے آنے کے آقای کریم نے فرمایا جب حضرت ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گوز میں کھیلا رہے تھے تب آقای کریم نے رونے لگے آپ دیدہ ہو گئے حضرت ایمان سلمہ تشریف گائیں اور وہ کہا یا رسول اللہ کس چیز میں آپ کو دیدہ کہا میرے پاس ابھی جبریل ایمان آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی اس بیٹے کو آپ کی امت ایک میدان ہے جس کا نام ہے اس میں اس کو شہید کرے آقای کریم نے فرمایا اِنَّا ابنِ حَادَا سَيُقْتَلُوا فِيَارْجِنْ يُقَالُ لَا کَرْبُوْ بَلَا میرا یہ بیٹا انقریب ایسے زمین میں قتل کیا جائے گا شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کا حضرت حضرت علی کررام اللہ علی کریم جب کابون کو پھتے جب انہوں نے نینوہ کو پھتے کیا عراق کو پھتے کیا تو وہ تشریف لے کے جا رہے تھا یہاں تک کہ ایک باق ایک میڈان سے گزرے جس کو تک کہا جاتا ہے تک کربلا شہادت سے پہلے تک کہا جاتا ہے وادی تک اسے کو کربلا کہا جاتا ہے تو حضرت علی کررام اللہ علی کریم فرمایا سواری روکی جائے سواری روکی گئے حضرت علی نے فرمایا یہ وادی کون سی ہے یہ میڈان کون سا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں تک تو حضرت علی کرماللہ کریم اپنی سواری سے نیچو کرے اور عصا لیا اور نشان لگا کے فرمایا کہ ہاں ہنا مناخ و رکابہ و ہاں ہنا موضع و رحالہ و ہاں ہنا محراق و دمائے فیات و فدیت من اہل بیت یغتلون فی سبیل اللہ و طبقی علیہ مستمائے والان والان فرمایا لکڑی سے نشان لگا کے فرمایا ہاں ہنا مناخ و رکابہ ان کے خیمے کے کھوٹے جہاں گاڑے جائیں و ہاں ہنا موضع و رحالہ یہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے جو گھوڑے کو پر بیٹھتے ہیں جو زینی ہوتی ہیں اوٹ کو پر جو بیٹھتے ہیں کجاوہ ہوتا ہے تو فرمایا ہاں ہنا مناخ و رکابہ یہاں ان کے کھوٹے گاڑے جائیں وہاں ہنا موضع و رحالہ یہاں ان کا خیمہ بنایا جائے گا یہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے وہاں ہنا محرہ و دماری یہاں ان کا خون بہایا جائے گا فنا کی گردن یہاں شہید کی جائے گی فنا یہاں شہید کیا جائے گا لوگوں نے عرض کیا کہ کون لوگ ہوں گے تو فرمایا کہاں تن و فتیتن من اہلِ بیت اہلِ بیت کی الجماعت' ہو جو اقتلون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ مقتل کیئے گا پھر فرمایا وَطَبْ كِي عَلَئِهِ مُسْسَمَائِ وَلْآَرْضُرْلْアْضَرْضَرْلْهِ سمین و عصمان کے حفر یہ تھا اور اس کے علاوہ بھی جائیں شہادتیں ہیں کربلا کے تعلق سے حضرت امام علی صحابہ کرام فرماتے ہیں تمام اہلِ بیعت کو یہ پتا تھا کہ کربلا میں اگر امام حسین تشیر لے کے جائیں گے تو شالد ہو جائے گی اور آج جو شیعہ حضرات ہوتے ہیں ابھی قریباً دو سال پہلے کی بات ہے میں جب کربلا گیا ہوں تو کربلا نجف اشرف اور کوفہ مسیح حضرت مسلم بن عقیب ان کے صحیح جاتے جو تھے حضرت عون محمد اور ان کے میزبان جن کا نام تھا حانی بن عوروا مسجدِ کوفہ میں آج بھی ان کا مزار آج بھی مام مسلم کا مزار مسجدِ کوفہ کے اندر اُلتحاب کا بنا ہوا ہے جب ہمارے ساتھ تقریباً باون لوگ تھے جب وہاں پر پہنچے کہ سور کی مجھے عربی آتی تھی تو حاضر دینے لگے پاتیا پڑی تو ان کے مزار کاتے اُنچہ مزار ہے آپ کے دنوں سے لیکھ اتنا اُنچہ مزار ہے اور اس کو پر چادر پڑی ہوئی ہوئی محمد کی اور سونے کے تاروں سے اس کو پر کچھ لکھا ہوا جانیاں بارک ہیں تو میرے جو لوگ میرے ساتھ تھے ان کا حضرت آپ کو قربی آتی ہے آپ پڑھ کے بتائیے اس پر کیا لکھتا ہے چادر پر کیا لکھتا ہے تو مزار کے چار کونے ہوتے ہیں ادھر پی کچھ لکھا تھا ادھر پی کچھ لکھا تھا ادھر پی کچھ لکھا تھا تو جب میں نے پڑھا تو اس میں وہ خدود تھے جو کوپا والوں نے کوپا کے لوگوں نے جو مکہ شریف میں امام حسین کو جو خد لکھتا وہ سارے خدود ان اس پر لکھے ہو کہ آپ یہاں پر چلے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پک بیعت کرنے والے ہیں ہم آپ کی بیعت کرلیں گے ہم آپ کے پیسے چھلیں گے ہم آپ کی اقتزا کریں گے ہم آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں ہم آپ کی اتنا کرنا چاہتے ہیں وہ سارے خطبت اس پر لکھے ہوئے تھے جو اہم اہم تھے اور اس کے اندر سیدہ ہاتھ پر چادر کے اندر آج بھی وہ خط وہ خط لکھا ہوا ہے جو امام مسلم نے حضرت امام حسین کے لئے کہ یہاں سب حالات داردار ہیں آج تشریف لیا ہے وہ خط آج بھی لکھا ہوا ہے عربی میں ہے پھر اس کے بعد وہاں سے ہم آئے ہانی بن اوروہ کی مزار پر ہانی بن اوروہ کی مزار پر حاضری تھی وہاں سے نکلے حضرت علی کرم اندعو جو گھر ہے وہ مسجد پورپا جیسے کی مثال قبلہ ادھر ہے قبلے کے سائٹ پہ پیچھے کی طرف محرار کی طرف وہاں پر حاضری تھی وہاں سے پیچھے آئے اللہ نہ کرے اس طرف کے برابر لیکن تقریباً چار سائل چار کے اوچھی بنیادیں پڑی اندر اس میں جھاڑیاں ہوئی ہوئی گھنڈگی پڑی ہوئی ناریاں بھائی رہی ہیں لوگ جا کے رہے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اس کے بارے سے تو کیونکہ میں نے ہسٹری پڑھ رکھی میں جب وہاں پہنچا تو لوگوں سے میں نے کہا تم کو معلوم ہے یہ بنیادیں کیسی پڑی ہوئی ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے یہ بنیادیں کیسی ہی تھے ہم نے کہا یہ بنیادیں اس محل کی ہیں جس کو کہتے ہیں قصول الہمارہ جس کے اندر ابن زیاد نے امام مسلم کو شہید کیا یہ وہ محل ہے اب جو کہنے ہیں کہ حضر اتنے کو توڑا کیسے گیا اس کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کسی آدمی نے توڑا ہاں توڑا تو ہے تاکسے میں توڑا ہم نے کہا اس کے اندر سب سے پہلے جب حاکم بنا ابن زیاد اس کے سامنے ہانی بن عوروہ اور مسلم بن عقیل کی گردنوں کو رکھا گیا شہید سے پھر ایک وقت گزرا کہ مختار سقی اس محل کا سردار بنا اور مختار سقی کے سامنے ابن زیاد کا سر رکھا گیا پھر ایک وقت گزرا کہ دوسرا کوئی حاکم بنا اور اس کے سامنے مختار سقی کا سر رکھا گیا تو بتانے لگے کہ یہ ایک بہت بڑے تابعین میں سے ہیں مختار سقی سے بعد جو وہاں اس محل کے جو سردار بنا وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی وزیر سے کہا کہ کوئی عجیب و غریب بات کہا اس محل کے اندر جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جو تخت پڑا ہے اس کے سامنے اس تخت پر ہم نے دیکھا ایک وقت تھا کہ اس کے تخت کو پر حضرت حانی بن عربہ اور مسلم بن عقیر کا سر رکھا گیا پھر ایک وقت آیا اور آپ کی جگہ پر مختار سقی بیٹھا ہوا تھا پھر ایک وقت آیا کہ مختار سقی کا سر یہاں رکھا تھا اور آپ یہاں بیٹھ کے لئے اور اب میں ڈرتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آگے کوئی وقت آئے آپ کا سر یہاں رکھا ہو اور آپ کی جگہ پر کوئی بیٹھ مارا تو فرمایا ایسا آئے کہ اس منحوظ محل کو آج ہی میں گرا دیکھا تو انہوں نے بھوج کو لگا کہ پورا محل گرا دیکھا آج وہ اس کی پوزیشن پڑھتی پھر اس کے تقریبا وہاں سے اوپا سے تیس کلومیٹر دور حضرت امامِ حضرت علی کررم اللہ علی کریم کے مزار ہے جس کو نجب اشرب کہتے ہیں اب وہاں پر ایک وادی یہ وادی اسلام کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی وادی ہے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے تک تر اسی کلومیٹر کے ایلے میں کھیلا ہوا اور وہاں سے تقریبا پینتیس کلومیٹر دور مسیب ہے ایک شہر کا نام جس کے اندر حضرت مسلم امامِ مسلم کے دونوں صاحب زادے اون و محمد کا مزار ہے اور کوفہ سے پندرہ کلومیٹر دور ایک مقام ہے اس کو کہہ دیں مقامِ حر پوری شہر کا نامی حر ہے وہاں پر حضرت ایک حضرت ایک حضرت ایک حضرت ایک مزار کا مزار ہے ان کی مزار پر میری حضرت ہے تو معزز تامین اکرام عرض کرنا یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جو مسیبتیں آتی ہیں اب آپ کو میں نے یہ چار بتائی کہلی تھی مسیبتیں اب امامِ علی مقام پر جو مسیبتیں آئیں جو پریشانی آئیں اس سے یہ فائدہ ہوا جس ساری نسلے آج تک جتنے اہلِ بیعت ہیں کسی نے بھی دنیا سے زیادہ دلنے میں جائے اور آج تک یہ ہے کہ سمت کو سب سے زیادہ فائدہ اہلِ بیعت سے بھی یہ ان کا صدقہ ہے کہ ان کی انکوں پر جو مسیبتیں آئیں ان مسیبتوں نے ان کو تو اللہ کی طرف لے کے گئیں ان کی نسلوں کو بھی لے کے گئیں اور شہادت کا مقام دو چیزوں پر منہتیر ہے سری اعلانیہ اور خوکیہ دونوں کی آقا نے خواہش کری اور دونوں آقا کی خواہشیں آقا کی تمنا حضرت حضنیر کریم ہے رب کریم محضرت حضرت 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 کریم کہنے کا مفتد یہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں امام عالی مقام پاہش سے جانتے ہیں کل سے جانتے ہیں پرسو سے جانتے ہیں جب خاجہ پاک آئے تک سے جانتے ہیں کب سے جانتے ہیں حدیث میں جب دنیا پیدا نہیں ہوئی جب دنیا کو بنایا نہیں گیا تھا تو عالمِ عرباہ کے اندر تمام روحوں کو جمع کیا گیا حدیث میں ذکر ہے تمام روحوں کو عالمِ عرباہ میں جمع کیا گیا اور حدیث میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں عالمِ عرباہ جنود مجندہ فما تعرف منہ من خیط رفا فما تناکرا منہ من خیط رفا عالمِ عرباہ میں تمام روحوں کو جمع کیا گیا وہاں پر جس روح نے جس کو پہچانا جس دنیا میں میاں کو پہچانا اور جس نے وہاں پر نہیں پہچانا اس نے یہاں نہیں پہچانا تو اب اگر کسی نے غوث پاک کو پہچانا ہے تو عالمِ عرباہ سے پہچانا ہے کسی نے حسنین کریمین کو پہچانا ہے تو عالمِ عرباہ سے پہچانا ہے کسی نے اگر حضرت علی کو پہچانا ہے عالمِ عرباہ سے پہچانا ہے اگر کسی نے غازہ پاک کو پہچانا ہے تو عالمِ عرباہ سے پہچانا ہے کسی نے عالی حضرت کو پہچانا ہے تو عالمِ عرباہ سے پہچانا ہے تو کسی نے نہیں پہچانا تو اس نے یہاں بھی نہیں پہچانا سب سے بڑا مقام حضرت حسن کریم حضرت امام حسن نبی آقا کریم نے فرمایا اِنَّا ابنِ حَادَا سَيَّدُونَ لَعَلَّا اللَّهُ عَنْ يَسْلَحَ بِهِ مِنْ فِيَا تَعِينَ مِنْ 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 مُسْلِمِينَ آقا کریم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا قوم کا سردان اور سید ہوگا اور امید ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر اصلاح پیدا تو حضرت امیر مادی رضی اللہ تعالی اور آقا کریم کے دیگر صحابہ اہلِ بیت سب کے اپنے اپنی حضرت قرآن پاک کو لکھنے کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئے آقا کریم نے اس کمیٹی بنائی گئے اس کو کہتے ہیں قاتبِ وحی قرآن کو لکھنے والے ان قاتبِ وحی کے اندر انہی صحابہ کو شامل کیا گیا تھا جو ہر اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے تھے وہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی قاتبِ وحی میں شامل کیا وہ بھی قاتبِ وحی لیکن معزز کامین اکرام اللہ کے طرف کیا اور اس کے بعد ہر شخص اپنے عمال کا ذمہ دار ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کے عورات کیا کریں گے اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کیوں ان کے عوراتیں کیا کریں گے اسی لئے قرآن پاک میں فرمایا لہا ما قصبت لہا ما قصبت آلیہ ولکم ما قصبت مالیہ تمہارے لئے تمہارے آمال ان کے لئے ان کے آمال تم نے جو کیا وہ ان کے اوپر تم نے جو کیا تمہارے اوپر لیکن معزز کامین اکرام آقائے کریم نے فرمایا صحابی کر نجوم میرے تمام صحابہ آسمان میں سیدھاروں کے معنی تھے جتیبہ آپ کی ک milligrams نے لست تمام صحابی کی اعتب durchaus ضروری ہے شیعہ جو ہوتے ہیں وہ اسی لئے وہ تب اپر آم مسyorس studies کو نہیں مانتے ہیں تا کہیں حضر عمر فاروق کو نہیں مانتے تا کہیں حضر عثمان زنوین کو نہیں مانتے ہیں تا کہیں حضر عمیر معاگیا کو نہیں مانتے ہیں اسی لیے وہ بڑھتے چلے گئے اور آج وہ سینہ پیٹتے ہیں کسی شخص نے مسئلہ پوچھا کہ حضرہ کے حضرہ سینہ وہابی پیٹ شیعہ لوگ سینہ پیٹتے ہیں کیسا ہے تو مقتی صاحب نے جواب دیا بہت اچھا وہ اپنا سینہ پیٹتے ہیں یہاں پر ان کو عذاب ہے کہ اہلِ بیعت کو کربرا میں بھلا کے ان کے ساتھ غداری انہوں نے کری آئے ان کی غداری انہوں نے کہا کیے بے غداری انہوں نے کری آئے غداری انہوں نے کری آئے آج سینہ پیٹ کر گئے تھے ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے جور کی داری میں دلگا کہ ہم نہیں تھے یہ تو تم ہی تو یہاں پر اللہ نے ان کو پرعذاب مسلط کیا ہے کہ دنیا میں یہ اپنے ہاں سے سینہ پیٹ رہے ہیں اور قبر میں فلسطین کے ہاتھ ان کے سینہ پیٹے ہیں دنیا میں تو یہ سینہ پیٹ رہے ہیں اور قبر میں فلسطین کا سینہ پیٹے ہیں حشر میں اور جہنم میں بھی ان کے سینے پیٹھے جائیں حضرت ابن نور بشیر صاحب سے ملا ان کے پاس شیعہ لوگ آتے تھے کہا شیعہ سننی سب بھائی بھائی اور ایسا ہے ہم سب ان کے ماتم مناتے ہیں کہاں بہت اچھے بات ہے چلو مل کے ماتم مناتے ہیں تو کچھ سننی کہلیں کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ ماتم مناتے ہیں یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ماتم مناتے ہیں لیکن سینے ان کے رہیں گے ہاتھ ہمارے رہیں گے تو کھڑے لینا ہمیں پیٹھتے رہیں گے ماتم بالکل ہوگا اہلے بیت کے انہوں نے صدایا ہے آج دیکھ لو ان کی نصبہ تباہ ہے ان کے خاندام تباہ ہے اور ان کے اندر نور تباہ ہے ان کا ایمان تباہ ہے ان کا ملک سب کچھ تباہ ہے آج چار چار ملک شیعہ کے ہیں آزربائی جان شیعہ کی کچھ ہوئی شام شیعہ کا ملک ایران شیعہ کا ملک ہے لیکن آج تک آپ نے سنا کیسے گمنام ہیں آج تک نہ ان کا کوئی مقام نہ ان کا کوئی مطبہ ہے نہ ان کا کوئی جگہ اور یہ دنیا کے اندر ہٹھاون ملک ہے اور اس کے اندر بائیس ملک عربی ملک لیکن دیکھو مسلمانوں کے آج بھی افسر جاتے ہیں اور جن کو کربلہ میں شہید کیا گیا آن ان کی بھی قصرات اہل بیت کے تمام خاندان آپ کو بتاتا چاہتے ہیں یہ جدید خبر ہے ہمارے بہت سے لوگ ترقی میں رہتے ہیں کچھ ملیشیا میں رہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر جو اہل بیت ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں تمام اہل بیت کے خاندان جمع ہو رہے ہیں تمام اہل بیت کے خاندانوں میں اس کے ہاتھ پیدا ہو رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں حضرت امیر معاویہ کے بعد سلطنتیں بدلتی چلی گئی لیکن پورے دنیا میں بیک وقت اسلام نافذ تھا نہیں نافذ تھا پورے دنیا میں ہر ایک بچہ مسلمان تھا نہیں تھا وہ کار بھی تھے لیکن ایک وقت آنے والا ہے کتابوں میں اس کا ذکر ہے معزز سامنے کرام حضور مختم سمنہ کے ملفوظات میں ہیں اولیاء کرام کے ملفوظات میں ہیں چشتی بزرگان دین کی ملفوظات میں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کے حکومت ہوگی ایک وقت آئے گا جب پورے دنیا کے اندر اسلام کا بھول بالا ہوگا ایک وقت آئے گا کہ پورے دنیا کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا کہ پورے دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہوگا تو مذہب اسلام ہوگا ایک وقت آئے گا پورے دنیا کے اندر فقط اسلام ہوگا اور اسلام جب آنے والا ہے اس وقت جو مسلمانوں کا حکمران ہوگا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہوگا اس کا نام مہدی ہوگا مہدی آخر سماح ہوگا اور اس کے بعد خانی اسی پر بس رہی فرمایا اس کا نام محمد ہوگا نبی کے نقش قدم پر ہوگا ہمارے نبی کا نام محمد تھا اس کا بھی نام محمد ہوگا ہماری نبی کے والدہ کا نام آمنا تھا اس کی بھی والدہ کا نام کنام نہ ہوگا ہماری نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا اس کے بھی والد کا نام عبداللہ ہوگا ہمارے نبی کا ظہور مکہ میں ہوا اس کا بھی ظہور مکہ میں ہوگا ہمارے نبی نے مدینہ کی طرف حجت فرمائی تھی وہ بھی مدینہ کی طرف بھیجت فرمائے گا ہماری نبی کا جو درش کرتا اس کی تعداد تین سو تیرہ اس کی بھی تعداد تین سو تیرہ ہو اس سب لکھائی کے تعداد بڑی تفصیل سے لکھا ہوا چار سفر پر یہ حقیق ماشاءاللہ کسی کو اگر اس کی تشریف جاننی ہے تو جا کے جان لے لطائی پیر شرپیٹی پہلی تلکہ اس میں لکھا ہے لکھا کہ حضرت امام مہدی تشریف کا یہ ان کی والدہ کا یہ نام ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا ان کی شکل شباہت چہرے کے نقش نکار بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں رکھیں گے اور جب وہ امت کے حکم آرہ بنیں گے تو پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا پوری دنیا کے اندر مسلمان ہوگا پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام لے آجائے اور ایک بھی کافی نہیں تھا تو معذر سامین اکرام شائر اکبار نے کہہ کوئی فرمایا دگرگوں ہیں جہاں ستاروں کی گردش تیز ہے ساقی دگرگوں ہیں جہاں ستاروں کی گردش تیز ہے ساقی دلِ ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی حرم کے دل میں سوزِ آرزو پیدا نہیں ہوتا کی پیدایش تیری اکتا ہجاب آمیز ہے ساقی متائے دیر و دانش رتگئی یہ کس کافر آدھا کا خمسائی خوریز ہے ساقی حرم حرم فقیر اللہ کو بخشے گئے اسرار سنر وہاں میری نوا کی دولت پرویز نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ ساروں سے وہی آ ساقی رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبار اللہ ہم سب کو اہلی بیت کا صدقہ ہم سب کو رب کریم ایسی مصیبتوں سے بچائے جو اللہ کی بارگاہ سے دور لے جا اور وہ نعمتیں وہ طریقیں وہ اعصاب وہ عادتیں وہ حالات وہ احساسات ہم کو عطا فرمائیں جو اللہ کی پرندے جا ہم کو قرآن کی قرآن کو پڑھنے کی سننے کی تعلیم دینے کی دینے کی قطع فرمائیں ہمارے نبی نے جو فرمایا خیرکم من تعلمن قرآن وعلما تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے پڑھائے رب کریم ہم کو اس کی توفیق قطع فرمائیں رب کریم ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق اپنے گناہوں سے توباہ کرنے موسیقی